اچھا تو عبادت کے اندر یا زندگی کے اندر ہر جگہ پر کم از کم تین سٹیپس ہوتے ہیں جس طرح سے بچپنا جوانی اور بڑا پا ہے جس طرح سے ہمارا ظاہر یعنی کہ فیزیکل ہمارا باطن یعنی کہ ہمارا روح اور ہماری اکل ہمارا ظاہر ہمارا بچپنے کی مثال پر ہے ہماری روح ہماری جوانی کی مثال پر ہے اور ہماری اکل ہمارے بزرگی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ تین سٹیپ ہوئے ایک خوال میرے ذہن میں دیا اب چار سٹیپ کی طرف آتے ہیں پہلے شریعت یعنی کہ شریعت میں کو یہ کہتے ہیں آپ لکھ لیں کہ جیسا میں بولتا ہوں ایسا تم کرو یہ ہے شریعت جیسا میں بولتا ہوں ایسا تم کرو جس طرح سے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو ٹھیک ہے طریقت میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے جیسا ہم بچوں کو نانا برش کرنا وغیرہ سکھاتے ہیں حقیقت جیسا میں نے آپ کو سکھایا ہے ایسا آپ خود کریں اب وہ جوان ہو گیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہ حقیقت ہے معرفت کیا ہے کہ وہ کام کر کے اس کے فائدے کو حاصل کرنا یہ ہے معرفت دنیا کی مثال دیکھیں بچمن میں ماں بچے کو برش کر کے دیتی ہے پھر اس کو سکھاتی ہے اس کے ہاتھ میں برش دیتی ہے وہ خود برش کرتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے اس کو ماں کو بولا نہیں پتا جا بیٹا برش کر کے آپ خود برش کر کے آتا ہے اس سب کا فائدہ کیا ہے معرفت کہ اس کے دارد اچھے اور مضبوط رہتے ہیں اب آئے ہم دین کی طرف پچمن میں ماں کو ہاتھ پکڑ کر جماعت کرنے لگی جاتی ہے یہ ہے شریعت پھر اس کے سکھاتی ہے دعا گنان فرمان یہ ہے طریقت اور اس کو بولتی ہے تم روزہ نہ جماعت نہ جا کے یہ کرنا پھر وہ خود برش جانے لگ جاتا ہے اور اس کی پریکٹس کرتا ہے یہ ہے حقیقت پھر اس کے جو اس کو فائد ہوتے ہیں یعنی کہ خوشی شادمانی اور روشنی یہ ہے معرفت اور یہ صرف سمجھانے کے لئے ہیں یہ مثالیں ہیں خالی کیونکہ معرفت کو سمجھانا اتنا آسان نہیں اور اس گریب علاچار کے پاس نہ تو ایسا ایک الفاظ ہیں جس سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تو آپ نے دیکھا تین اسٹیپ آپ نے دیکھا چار اسٹیپ اب ساتھ اسٹیپ جو ہیں اس کو دیکھیں کچھ مشکل الفاظ ہیں شاید میرے پاس گجردی میں اس کا ٹرانسلیشن نہ ہو لیکن میں کوشش کروں گا اسٹیپ پہلا اسٹیپ ہے آپ لکھتے جائیں نمبر ڈال کر نمبر ون مستجیب دیکھیں مستجیب میں خوشش کروں گا کہ میں اس کا ورڈ بتا ہوں آپ کو مستجیب ایک ایسے مومین کو کہتے ہیں کہ جو وہ امام کی بھائیت میں تو ہے اسماعیلی تو ہے لیکن ابھی تک اس کے پاس علم نہیں ہے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے اور جب وہ پہلی کلاس کے اندر اپنا داخلہ کرواتا ہے ایڈمیشن لیتا ہے تو کیا کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے جیسا ہی یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے اس کو مومین سے ایک اسٹیپ پر لاکھا مستجیب بنایا جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ آج تک ہم کہتے آئے تھے کہ میں مومین ہوں میں مومین ہوں یا وہ شخص مومین ہے اس میں اس کوئی تعریف ہی نہیں تھی کیونکہ ابھی تک اس نے اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں لیا ہے کیونکہ جو ایڈمیشن لیتا ہے اس کو مستجیب کہتا ہے مومین نہیں اب آپ سمجھے گی کیا میں بول رہا ہوں ایکچولی مومین جو ہے نا وہ ایک جنریک ٹرم ہے کوئی آسان الفاظ ہے کوئی جنریک ٹرم کس کو کہتا ہے یعنی کہ کسی کے لئے بھی آپ یوز کر سکتا ہے جنریک ٹرم اس کو بولتا ہے نا کہ جب آپ مومین کہتا ہے تو کوئی نون اسپالی بھی ہوگا کوئی کرشن ہوگا اگر اچھ آدمی ہوگا تو آپ کیا بنیں گے بہت مومین شخص ہے ٹھیک ہے نا ہر عام آدمی کے لئے آپ مومین شخص یوز کر سکتے ہیں لیکن جب مذہب کے اندر اسماعیلی کے اندر جب ہم مومین کہتے ہیں تو آپ اس شخص کو مومین کہتے ہیں کہ جو نہ صرف اچھا انسان ہو بلکہ وہ آمال سے بھی یعنی کہ اسکول میں ایڈمیشن کے ساتھ کچھ علم بھی رکھتا ہے تو اس کا نام ہے مستجیب یہ ہے پہلا سٹیپ پھر مازون نمبر دو مازون یہ دو الفاظوں کا ملاوہ ایک ورڈ ہے مازون کہتے ہیں پریفیکٹ کو اسکول میں بتیس بچے ہیں اس میں ایک جو بڑا ہوتا ہے اس کو مازون کہتے ہیں ہماری عام زمان میں اس کو الوائس کہتے ہیں مازون کہ جو جماز کے اندر تھوڑا وہ جاننے والا ہیں اس کو کھڑا کر دیا کہ تم باقی سب کا خیال کر رہا ہے اس کو مازون کہتے ہیں مازون جس کے پاس ازن ہو جس کو ٹیچر نے پریفیکٹ بنایا جس کو طریقہ بون نے الوائس بنایا ہم اپنے عام سمجھ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں الوائس کا کوئی بہت بڑا درجہ ہے وہ خالی نمبر دو پر ہے مازون مازون کے اندر دو درجات ہوتے ہیں مازون اور نمبر تین لکھ لیں آپ نمبر تین مازون مطلق مازون مطلق مطلق آیا ہے کمپلیٹ سے کہ وہ الوائس جو کمپلیٹ ہو یعنی کہ اب وہ پریفیکٹ نہیں ہے وہ خود ہی ٹیچر ہے پریفیکٹ نہیں ہے وہ وہ خود ہی ٹیچر ہے یعنی کہ وہ الوائس نہیں ہے بلکہ وہ الوائس کو ٹرین بھی کرتا ہے شاید مازون مطلق کا مطلب ہے جس کے پاس کمپلیٹ ازن ہو مازون مطلق ہوتا ہے یہ تین درجات ہو گیا چوتھا درجات جو ہے وہ دائی کا ہے جو ہم سب نے سنا رہا ہے ورڈ تین نہیں دائی دائی کہتے ہیں دعوت کرنے والے کو الوائس جو ہے وہ کسی نون اسمالی کو اسمالی نہیں بنا سکتا ہے مازون کسی نون اسمالی کو اسمالی نہیں بنا سکتا ہے دائی دعوت کر سکتا ہے نون اسمالیوں کے وہاں پر بھی اس کو دائی کہتے ہیں دعوت کرنے والا یہ نمبر چار سٹیپ ہے آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے میں بھول نہیں کیا ہوں اسی کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کون سے سٹیپس ہیں دائی دعوت کرنے والا دائی کے اندر بھی دو درجات ہیں نمبر پانچ لکھیں آپ دائی مطلق دائی مطلق ایسے دائی کو بولتا ہے کہ جو دائیوں کو ٹرین کرتا ہے وہ دائیوں کو ٹرین کرتا ہے اس سے اوپر درجہ ہے حجت کا کیا نمبر ہوگا یہ چھے خجت خجت بولتے ہیں پیر کو پیر دائی مطلق کو ٹرین کرتا ہے اور کبھی کبھار وہ ڈائریک بھی علم دیتا ہے پیر جس کو مذہب کی لینگویج میں خجت کہتے ہیں پیر گجرادی انڈو پاک کی لینگویجس آیا ہے اور حجت پرشن لینگویجس آیا ہے اور ایرابک میں حجت پردے کو کہتے ہیں چھپانے والے کو کہتے ہیں یعنی کہ وہ شکت جو امام کے رازوں کو چھپاتا ہے اس کو حجت کہتے ہیں وہ اس کو پیر کہتے ہیں پیر کے اندر بھی دو درجات ہوتے ہیں یہ نمبر ساتھ ہوگا اس کو کہتے ہیں حجت اعظم حجت اعظم یہ بات شاید ہمارے لئے نہیں ہو یہاں پر یہ اس پیر کو کہتے ہیں جو امام کا بیٹا ہوتا ہے حجت اعظم حجت اعظم اس پیر کو کہتے ہیں جو امام کا بیٹا ہوتا ہے جو اس پیر کیا ہے خوبصورت حجت اعظم اس پیر کو کہتے ہیں جو باب نمبر نہیں ہے اس کا یہ ساتھ نمبر کی بات کر رہا ہوں باب کا مطلب ہے دروازہ جس کا دروازہ امام کی طرف جانے کا دروازہ یہ ہوئے آپ کے ساندھ درجات یہی ساندھ درجات عبادت اور روانیت کے اندر ہے پہلے ہم کو اچھا مومن سے آگے بڑھ کر مستجیب بننا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا پہلے سٹیپ پھر علم حاصل کر کے ہم کو دوسروں کو علم دینا ہوگا معذون پھر اس سے بڑھ کر ہم کو ہوں دوسرے ایسے معذون کو تیار کرنا ہوگا معذون مطلق پھر آگے بڑھ کے ہم کو دائی بننا ہوگا پھر آگے بڑھ کے ہم کو دائی مطلق بننا ہوگا اور امام کے فرمان کے مطابق آگے بڑھ کے ہم کو حجت بننا ہوگا اور امام کے یہاں اگر کوئی کمی نہیں ہے تو وہ ہم کو حجت اعظم بھی بنا سکتا ہے فیزیکل ہی نہیں فیزیکل ہم امام کے بیٹے نہیں ہیں لیکن جب امام بلتا ہے my spiritual children تو ہم کو جدی آزم بھی بنا سکتا ہے اور یہاں پر یہ سان درجات قدم ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک منٹ کا بریک لوں گا آپ اس کو روکیں اس کو اسراب کریں